اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرعہ کو موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تو اب میں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس مرتبے کو کیسے پہنچیں کہ اتنا عالی مرتبہ کہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تو جواب میں فرمانے لگے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دس لاکھ حدیث مبارکہ لکھی ہیں اور ہر حدیث کو روایت کرتے ہوئے میں یوں لکھا کرتا تھا کہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے یعنی کہ رحمتِ نازل فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر درود پاک پڑھنے کے فضائل کے زمن میں کیا خوبصورت واقع ہے اچھا اس واقعے کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صدقِ دل سے درود شریف پڑھنے کا احتمام کیا کریں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم